اچھے وچار بیٹی اور پیڑ دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ پیڑ دھوپ میں چھایا دیتا ہے اور بیٹی درد میں رشتے اگر تھوڑے بکھر جائیں تو سمیٹنے والے کم آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں سب سے بڑی سچا یہی ہے صرف ایک ہی ویکتی آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہے ویکتی آپ خود ہیں موں میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں مگر کمال وہہ کرتے ہیں جو اسے سمحال کر رکھتے ہیں اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو سنار کا کچھرہ بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے رشتوں کو مجبوط رکھنے کے دوراز اگر آپ غلط ہو تو اپنی غلطی سوکار کرو لیکن اگر آپ صحیح ہو تو صرف خاموش رہو سہن شیلتا قیرتہ نہیں بلکہ جیون کا ایک مہتپون سدھانت ہے جس کے اندر سہن شیلتا کی طاقت ہے وے کبھی نہیں ہار سکتا اگر دنیا اتنی شیش یا عمر ہوتی تو یہاں کوئی روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا گندے پانی میں جتنا مرضی چاہے صاف پانی ملاو وے کبھی صاف نہیں ہوگا لیکن اگر صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندہ پانی ملا دو تو پانی گندہ ہو جاتا ہے اس لئے ہمیشہ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو ورنہ گندے لوگ آپ کو بھی گندہ کر دیں گے جب گھر کے بڑے چلے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو دعا دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور جب باپ چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو حوصلہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا جیون میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی نہ بناو کیونکہ انسان بہت خودگرد ہوتا ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے ایک دن بیماری نے دولت سے کہا تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے اور میں کتنی بدنصیب ہوں کہ ہر کوئی مجھ سے دور بھاگتا ہے دولت کہنے لگی خوش نصیب تو تم ہو کہ تمہیں پاکر لوگ اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں اور بدنصیب تو میں ہوں جسے پاکر لوگ اپنے مالک اپنے عشور کو بھول جاتے ہیں